یہ بھی نیکس قوششن ہے عوام الناس کو مختلف مقادب فکر کے علماء کی جانب سے نماز میں سنا کے مختلف سیغے سکھائے جاتے ہیں ان میں سے کون کون سے الفاظ سنت مبارکہ سے ثابت ہیں یہ جو سنا کے سیغے ہیں نا سر یہ بھی اب یہ بھی فرقے کا حصہ بن چکے میں ہیں جیسے آپ نے دیکھا سوز پگڑی ایک خاص مقت پر فکر کا علامت بن گئی دوسرے نے کہا ہم نے باندھی نہیں ہے سر ہم نے باندھ کے بتائی ہے یہی بتانے کے لئے کہ مارا کو فرقہ نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے شلوار کو ٹکنوں سے اوپر کرنا اس کو خاص مقت پر فکر نے اپنی نشانی بنا لیا ننگے سا نماز پڑھنا ایک خاص مقت پر فکر نے اپنی نشانی بنا لیا پگڑی ایک خاص مقت پر فکر نے نشانی بنا لی اس طرح یہ نماز کے اندر بھی کئی چیزیں ہیں جو نشانیاں بنی بھی ہیں اور زد اور ہڑ درمی کے وجہ سے وہ عملات چل رہے ہیں اگر آپ اہل حدیث کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں دعا استفتا کون سی ہے دعا استفتا یعنی نماز کھولنے والی دعا جسے ثنا بھی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ دعا ہے بخاری مسلم میں جو آئی ہے اللہم باعد بینی وبین خطایا آیا کما باعدت بین المشرق والمغرب آن ورڈ میں صرف اہل حدیث سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ اس پوری دعا میں اللہ کی ثنا کے در بیان ہوئی ہے اس میں تو آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اللہ کی ثنا کا کوئی جملہ اس دعا کے اندر موجود نہیں اے اللہ میرے اور میری خطا کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان ہے میرے گناہوں کو دھو دے یہ تو سب اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں یہ ثنا تو اس میں ہے ہی نہیں کہیں پہ یہ ساری دعا ہے ثنا ہم آپ کو بتاتے کہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سنا کے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیرکا اور ابودود میں تیرے مزیم ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا میں یہی پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدکا یہ ساری سنا ہے آپ دیکھیں سبحانک اللہم و بحمدکا میں انہی تیری حمد یعنی بیان کرتا ہوں و تبارک اسمو کا تیرے نام جو ہے وہ برکتوں والا ہے و تعالی جدو کا اور تیری جان شان بہت بلند ہے و لا الہ غیرک تیرے سوا کوئی مابود نہیں یہ ساری کی ساری سنا ہے اور کیا کمال سنا ہے سنن نسائی کے اندر ایک حدیث موجود ہے ایک حدیث ہے نا بخاری مسلم میں ایک بندہ آیا بڑی تیزی سے نماز پڑھی کہا السلام علیکم نبیل اسلام فرمائے و علیکم السلام دوبارہ جا نماز پڑھ تو نے نماز پڑھی نہیں دوبارہ پڑھی پھر یہی عمل ریپیٹ ہوا پھر کہا کہ تو نے پڑھی نہیں چوتھی دعویس نے کہا یعنی رسول اللہ نے نماز سکھا دے وہ بڑی تیز نماز پڑھ رہا تھا تو اس میں الفاظ ہیں کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اچھے طریقے سے وضو کرو پھر قبلہ روک کھڑے ہو اللہ کی تکبیر بلند کر کے نماز شروع کرو اور اس کے بعد جتنا قرآن مقدر ہو پڑھو پھر سکون سے رکو کرو رکو کے بعد سیدھے کھڑے ہو جو سجدہ کرو اور دو سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھو پھر دوسرا سجدہ کرو اس کے بعد بھی بیٹھ جاؤ اسی بخاری سکس ٹو فائی ون اس حدیث میں آتا ہے جلسہ اس رات اور پھر دم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو تو اس کا جو طریق سنن نسائی میں ہے نا اسی حدیث کا اس میں الفاظ ہے کہ جو تکبیر کہو اس کے بعد اللہ کی تحمید اور تمجید بیان کرو تو سر یہ تکبیر کہنے کے بعد اللہ کی تحمید اور تمجید بیان کرنے کا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ تحمید یعنی اللہ کی حمد اور تمجید اس کی بلند شان کو ماننا یہ الفاظ کہاں پہ ہیں سبحانک اللہم و بحمدک تحمید و تبارک اسمک و تعالی جدوک تمجید وہ دعا بھی ٹھیک ہے وہ آپ پڑھیں ضرور اس کو آپ ایک ایکسٹرا دعا کے طور پر ضرور پڑھیں لیکن جو بنیادی دعا ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدوک و لا الہ غیرک جو برلوی و دیوبندی پڑھتے ہیں لیکن چونکہ آپ میری ان باتوں سے اہل ادیس نراز ہو رہے ہوں گے تو میں ان کی دل جوئی کے لیے بات کرتا ہوں کہ دعا قنوط وہ صحیح ہے جو اہل ادیس پڑھتے ہیں ساڑھے گلتا ہی کچھ ہے کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کیوں یہ جو دعا قنوط اللہمہ انہا نستعینو کا پڑھ رہے ہیں نا یہ ہنفی حضرات برلوی دیوبندی یہ دعا قنوط تو ہی نہیں ہے تو قنوط نازلہ کی دعا ہے جو کافروں کے پر بدعا کی جاتی ہے اور دوسرا اس میں تو دعا کہیں ہے ہی نہیں ہے اس میں تو سارے دعاوے ہیں اللہمہ انہا نستعینو کا اے اللہ میں تیری تیری طرف مدد مانگتا ہوں ٹھیک ہے ونستقفرو کا تیری طرف رجوع لاتا ہوں ٹھیک ہے تجھ پہ توقع کرتا ہوں اس میں تو بڑے بڑے دعاوے ہیں یا اللہ یہ 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 میں کروں گا دعا تو وہ ہے جو جامعہ ترمزی میں ہے مولا علی کے بیٹے حسن عبن علی کہتے ہیں کہ مجھے نبی الاسلام نے اس شاہ کے وطنوں میں پڑھنے کے لیے دعا قنوط تعلیم فرمائی اللہم اخدنی فی من حدیت وعافنی فی من عفیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما عطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقض علیک انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک تربنا وتعالیت کچھ الفاظ اس میں حقیقے ہیں باقی ترمزی کے ہیں اور اس کے بعد روشی بھی پڑھنا ہوگا یہ دعا ہے دعا قنوط اور یہ واقعی دعا ہے اللہم اخدنی فی من حدیت اللہ اپنی طرف سے حدائت میں سے مجھے حدائت اطا فرمائے وعافنی فی من عفیت اور آفیت اطا فرمائے اپنی آفیت میں سے یہ ساری دعا یہ کلمات ہے یہ دعا قنوط ہے تو دعا قنوط اہل عدیس کی جو ہے وہ ٹھیک ہے اور سنا جو ہے وہ بریلوی دعا بندیوں کی بہتر ہے ٹھیک میں اس لئے نہیں کہا رہا کہ دوسری دعا ثابت ہے استفتاح کے طور پر بھی لیکن جو بریلوی دعا بندی دعا قنوط پڑھ رہے ہیں وہ تو ثابت ہی نہیں وطروں کے لئے وہ قنوط نازلہ کے لئے البتہ اگر قنوط نازلہ وطروں میں پڑھی جائیں جیسا کہ سعیب بن حبان میں سعیب بن خزیمہ میں آتے ہیں صحابہ اکرام ہم بطروں میں بھی بعض وقت قنوط نازلہ کرتے تھے اس وقت پھر وہ والی دعا بھی ٹھیک ہوگی تو یعنی میں آپ کو وہ دونوں طرف والی بات بتا رہا ہوں تو سنا جو ہے اس کا حکم دیئے اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں سبحانہ ربی العظیم پڑھا کرتے تھے اور سجدوں میں سبحانہ ربی العالی کم از کم تین دفعوں اور جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ رکوع میں سبحانہ ربی العظیم اور سبحانہ ربی العالی پڑھو سجدے میں تو یہ تسبیات حکمی ہیں باقی ساری تسبیحات اضافی ہیں سبوح قدوس رب الملائکتی والروح حکمی ہیں نہیں ہیں پڑھیں سنت ہے مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام رکوع میں پڑھتے تھے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا اور یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح اس میں آخر میں حکم کیا ہے کہ اللہ سے مغفرد مان ورائیت الناس سے ادخلون فی دین اللہ افواجہ فسبح بحمد ربکا وستغفر اپنے رب کی حمد کرو اور استغفار کرو تو امائشہ کہتی ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب یہ نازل ہوئی تو آپ ہر رکوع اور سجدے میں ساتھ یہ بھی پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم مغفر لی کیونکہ حکم کیا تھا اللہ کی حمد اور استغفار کرو تو رسول صلی اللہم نے اپنی بفاظ سے پہلے رکوع اور سجدے میں یہ دعا ایڈ کر لی تھی لیکن یہ ایڈیشنل دعا ہے اوریجنل دعا وہی ہے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی دیکھیں کتنے مدنی فول میں نے آپ کو دے دی ہیں فلمدی اور مسائل کلیر کرو اس کے لیے فرقوں سے نکلنا ضروری ہے آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کون سا فرقہ کس دیگر پہ صحیح کھڑا ہے اور کس دیگر پہ بلکہ ہم تو جو خود صحیح کھڑے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم یہاں پہ صحیح کھڑے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ سر یہاں صحیح کھڑے ہیں غلط تو ساری بتا دیتے ہیں صحیح والوں کو تھوڑا بتاتے ہیں لوگ کسی کو بتاتے ہیں کہ یار اس مسئلے میں آپ ٹھیک ہیں آج تک آپ نے کسی اہل حدیث کا کوئی بیان سنے کہ جی ماشاءاللہ بریلوی بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اچھا یہ بال لوگ کہتے ہیں یہ وہاب اللہ کا نام ہے تو آپ یہ بگاڑتے ہیں یہ اللہ کے نام کی ریسے نہیں ہے یہ محمد عبدالوحاب صاحب کی ریسے وہ وہابی کہتے ہیں ان کو اور دوسرا اللہ کا نام وہاب نہیں ہے وہاب ہے تو یہ پھر وہابی بنے گا تو یہ تو وہابی بھی وہابی اپنے آپ کو نہیں کہتے وہ وہابی کہتے ہیں تو یہ وہاب والا بھی نہیں ہے یہ اس کے لیے ہاں کے اوپر تشدید ہے علمی مسئلہ بھی بتایا گیا اگر کسی کوئی برا لگے تو یہ دو سنا اللہم باعد بینی ولی تو ہے یہ اصل جو ہے سبحانک اللہم بحمد اور اس کے علاوہ ایک اور سنا ہے وہ سر ضرور پڑھیں اور بھی بے شمار ہیں لیکن وہ آپ کو یاد کرنی مشکل ہو جائیں گی جو آسان ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بچپن سے ہمیں سکھائی گیا تیسری سنا آپ وہ یاد کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک شخص نے نماز میں پڑھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرت و اصیلہ تو نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے آپ نے پوچھا میرے پیچھے کس نے یہ پڑھا ہے تو صحابی نے عرض کیا میں نے تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے تیرے لئے کھول دی گئے عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ جب سے میں نے رسول اللہ سے یہ سنا اس وقت سے میں نے سنا یہ چھوڑی نہیں ہے تو عبداللہ بن عمر سورہ فاتح سے پہلے سنا میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرت و اصیلہ اور اگر آپ کانٹینیوز پڑھیں گے تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرت و اصیلہ اور سر اس کو بھی آپ اگر گوھر سے دیکھیں اس میں بھی اللہ کی تحمید تمجید اور تکبیر تینوں موجود ہیں اللہ اکبر کبیرہ تکبیر والحمد للہ کثیرہ تحمید وسبحان اللہ بکرت و اصیلہ یہ اللہ کی تسبیح اور ایک اور ترمی ہوتی ہے تحلیل تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو وہ جو چار کلمات سے یہ مسلم میں آتا ہے نا کہ جتنی بھی چیزوں پر سورج دلو ہوتا ہے ان سب سے بڑھ کر مجھے یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب چار کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور یہی کلمات ہم صلاح و تسبیح میں بھی پڑھتے ہیں یہ اللہ کے محبوب ترین کلمات ہیں صلاح و تسبیح والا میرا لیکچر دیکھے تو اس میں میں نے بتایا بلکہ آپ کو چلے ایک مدنی توفہ دے دیتے ہیں سیدہ امہ ہانی تھی آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قزن بھی تھی لیکن سمجھ لیں ماں کی جگہ ہی تھی بڑی تھی سیدنہ علی کی بڑی بہن تو نبی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی جائے کرتے تھے ملنے کے لیے بڑی بہن بھی تھی اور ایک ماں کی جگہ بھی ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر گئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت بڑی ہو چکی ہوں یہ حدیث آپ کو صحیح سنت کے ساتھ سنن نسائی القبرہ کے اندر مل دے گی ہم نے اس حدیث کو اپنے بلو کارڈ کے اوپر بھی بقیدہ اس کا حوالہ دیا ہے صبح و شام کے اذکار والے میں سنن نسائی القبرہ میں ٹین تھاؤزنڈ سکس ہنڈرڈ ایٹی ہے وان زیرو سکس ایٹ زیرو ترمزی میں بھی ایک اس کی سنت ہے وہ ضعیف ہے سنن نسائی القبرہ والی روایت جو ہے وہ بالکل صحیح ہے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بحبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نا آسان سا وزیفہ بتا دیں مجھ سے لمبے چوڑے وزیفے نہیں ہوتے تو سر مارے لیے بھی ذرا کہاں کھڑے ہونے چاہیے ہونے آ رہے بھی کہ آسان سا وزیفہ جس سے میں بہت زیادہ ثواب سمیٹ لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبردست وزیفہ دیا اور میں نے بلو کارڈ میں اس کو ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ سو دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تمہیں اللہ کی رام میں سو غلام ازاد کرنے کا ثواب مل جائے گا اللہ اکبر کبیر سو غلام سر ایک روزہ اگر آپ توڑ دیں ازدوادی تعلق سے تو بخاری مسلم میں آتا ہے ایک غلام ازاد کریں یا ساٹھ روزے رکھیں یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں یعنی اگر آپ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ساٹھ روزوں اور ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے برابر ایک غلام ازاد کرنا ہے تو سو غلام ازاد کرنے کا ثواب کدر تک با جاتی ہے سر پھر کہا کہ سو دفعہ پڑھ لیا کرو الحمدللہ تمہیں سو گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ کرنے کا ثواب مل جائے گا سو گھوڑے اور سو دفعہ پڑھ لیا کرو اللہ اکبر تمہیں سو اونٹ اللہ کی راہ میں نحر کرنے کا ثواب مل جائے گا سو اونٹ نحر کرنے کا اور پھر کہا کہ سو دفعہ پڑھو لا الہ الا اللہ یہ اتنا ثواب ہوگا کہ زمین و اسمان کے سارے گیپ کو فل کر دے گا زمین سے اسمان تک ثواب ہی ثواب سر لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے وہ حدیث بطاقہ یاد آگی مجھے جامعہ ترمزی کی بطاقہ کہتے ہیں کاغذ کے ایک پرزے کو نبیل اسلام فرماتے ہیں ایک شخص کو کیامل دن لائے جائے گا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مشکات میں آپ کو مدان محشر والے چپٹر میں تیسی جل میں مل جائے گی اس کے نونانوے دفاتر نونانوے سے مراد ہے بہت زیادہ ایکزیکٹ نینٹی نائن نہیں مراد کسرت گناہوں کے کھولے جائیں گے نامہ امال میں گناہوں کے نینٹی نائن دفتر اور دوسری طرف اس کے پلے صرف کلمہ ہوگا ایک پرچی کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تو اللہ طرف مائے گا اس کے نامہ امال کو تولو تو لوگوں میں چیمہ شروع ہو جائیں گی کہ اتنے گناہوں کے مقابلے پر یہ ایک پرچی کیا کرے گی تو جیسے ہی وہ نامہ امال میں پرچی رکھی جائے گی وہ پڑھلا بھاری ہو جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے کچھ بھاری نہیں ہو سکتی تو اسے بخش دیا جائے گا یہ پرزے والی حدیث ہے جس پر سارے مسلمان امیر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سر وہ ایک بندے کی زگر ہے وہ اللہ کی مرضی کس کا کلمہ اللہ قبول کر لے اور اس کے کلمے کا اخلاص ایسا ہو کہ قبول ہو جائے یہ رول نہیں ہوتا جیسا کہ بخاری مسلم حدیث ہے ایک بڑی گنگار عورت تھی بدکار بلکہ وہ بدکار عورت تھی ایک سفر کے دوران اس نے کتے کو پیاسا دیکھا تو اس نے اپنے پاؤں سے چمڑے کا موزہ اتارا رسی سے باندھ کے تو اس دمانوں میں آپ کو پتا ہے وہ کوئے سے پانی نکالنا پڑتا تھا اس نے چمڑے کے موزے میں نکال کے تو اس کتے کو پلا دیا اللہ نے اس کو بخش دیا تو وہ اللہ کی مرضی ہے اس سے یہ رول نہیں ہوگا کہ جو بھی یہ کرے گا تو وہ بخشا جائے گا یہ اللہ کی رحمت کی طرح امید دلائے گی ہے کیونکہ سیملٹینیس کنٹراس بخاری و مسلم میں موجود ہے نبی الاسلام نے فرمایا ایک عورت بڑی نیک تھی بڑی نیکوکار تھی اس نے ایک بلی کو قید کیا اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی سی بات پہ بخش سکتا ہے نا تو چھوٹی سی بات سے پکڑ بھی سکتا ہے تو یہ اُلُو الْعِلْمِ قَوْئِمَمْ بِلْقِسْتْ رَحَا کریں ایک طرف نہ جھوک جائے کریں اللہ سے یہ نہیں اچھا گمان ضرور رکھیں تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چار فضیلت والے یہ جو امہانی کو نبی الاسلام نے سکھائے سر اس سے بہتر وزیفہ ہی نہیں ہے اور آٹومیٹیکلی اگر آپ تسبیحاتیں فاطمہ ہر نماز کے بعد پڑھیں نا تو سو سے اوپر یہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں لادہ بھی تسبیح کھینجنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ بھی لادہ بھی تسبیحات کر رہی ہے تو آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی میں اومن کٹھی پڑھ لیتا ہوں سبحان اللہ والحمدللہ واللہ 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 والاکبر کیونکہ لادہ سے اس کا بھی فضیلت ہے نا تو یہ چاروں کلمات اگر آپ پڑھ کے کو سب سے بڑھ کر معبوب ہیں اور اس میں اللہ کی طرف سے یہ بھی قدگن نہیں کہ ان کو تم آگے بیچے کر لو نبیر صاحب کے فرمان ہے آپ نے اوپن جازت دی ہے کوئی ملا کے پڑھ لے الگ سے پڑھ لے کسی بھی طریقے سے یہ کلمات سو دفعہ پورے یہ کوئی مشکل وزیف ہے یار سبحان اللہ والحمدللہ واللہ 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 والاکبر اور آپ کو بتاؤں تبلیغی جماعت جو ہے نا وہ چار رہی ہیں وزیفوں کے پر ہے سر دیکھیں نا وہ لیکن کچھ روحانی معاملات ان کے ایسے ہیں تبلیغی جماعت میں ہر جو رکن ہے اس کو تین تسبیحات روز کی بتائی جاتی ہے نمبر ون سو دفعہ آپ نے یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اور سو دفعہ دروشیف اور سو دفعہ استغفار تو یہ سارے مضائف ہیں تو یہ بڑے مضبوط وظیفے ہیں ٹھیک ہو گئے دی